بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پیر انہیت علاق شاہ صاحب راول پینڈی کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور آج میرے ساتھ انٹریو کے ساتھ موجود ہیں محترم محمد عمران آج ہم شاہ صاحب سے ہم نے وقت لیا تھا آج آپ کو سیاست کے بارے میں اور آنے والے وقت میں تحریک لبیہ کی کیا پالیسی ہے کیا رجحان ہے اور ان پر حالیہ لگنے والے الزمات ان تمام سوالوں کا جواب آج آپ کو اس انٹریو میں لگا آپ نے انٹریو سکپ نہیں کرنا شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تحریک لبیہ کا اصل جو موقع ہے وہ بھی سمجھ آسکے اور اندھا کی حکمت عملی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سوال کا آغاز حالیہ واقعہ سیالکورٹ سے آغاز کروں گا کہ جو ایک واقعہ پیش ہے جس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی کی جاری ہیں آپ کی بھی مضمت آئی لیکن اس کے باوجود کچھ حنا سے رہی سے ہیں کہ جو تحریک لبیہ کو اس کی سوچ کے پیچھے یا اس کے نتیجے کے پیچھے جائے وہ دیکھتے ہیں آپ اس میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرت و نادر بھائی آپ کا اور عمران صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا موقع جو ہے عوام تک پہنچانے کے لیے ٹائم نکالا اللہ تعالیٰ آپ کے حصہ یہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منضوع فرمائے جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ سیالکورٹ واقعہ پر تحریک لبیہ یا رسول اللہ پاکستان کا ایک موقع فاہ چکا ہے اور اس واقعے سے تحریک نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جس میں ہمارے ڈاکٹر شبیق امینی صاحب مفتی وزیر علی قادری صاحب وہ میڈیا پر بھی آئے انہوں نے اپنی وزاعت کی تحریک لبیہ یا رسول اللہ پاکستان جس دن سے بنی ہے اور جس حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے حوالے سے وہ میدان عمل میں ہے پہلے دن سے اس جماعت کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں کہ اس آواز کو دبائے جائے اور سیالکورٹ واقعہ کو اور مرک منتاز سین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے انہیں آپس میں ملانے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ ایسا نہیں ملک منتاز سین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے جو عمل کیا وہ گورنر کو بارہا متنبع کرنے کے باوجود علماء اکرام نے اس پر اس وقت فتوے جاری کیے اور اس کے بعد ایک عمل ہوا جبکہ یہاں پر تو ابھی کوئی شوائد ایسے نہیں آئے اور اس چیز کو جو ہے اس آدمی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اور یک دم ایک عمل ایسا کر دیا گیا کسی صورت بھی ایسی عمل کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ حکومت جو ہے اس کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کروائے اور لوگ جو قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں یہ دراصل ہمارے عدالتی نظام جو ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار ہے کہ ہماری عدالتوں میں جب کیسز چلے جاتے ہیں اور بیس بیس سال تیس تیس سال گزر جاتے ہیں ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اور بعض اوقات تو جو جیلوں میں لوگ ہوتے ہیں انہیں پھانسی بھی ہو جاتی ہے ابھی دو چار سال پہلے سپریم کورٹ میں غالباً بارک او کا ایک شخص تھا مظہر حسین صاحب ان کو پھانسی ایک سال پہلے ہوئی اور سال بعد جو ہیں سپریم کورٹ نے ان کے رہائی کے آرڈر جاری کیے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون اور عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کرے کہ لوگ خود قانون ہاتھ میں لینے کسی صورت نہیں ہو سکتے شاہ صاحب جوید غاملی صاحب نے ایک بیان دیا ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان یہ تقریر کیا لگتا ہے مجھا نہیں پتا کہ جیسے ان کو سن کے وہ کچھ کہے ہیں غاملی صاحب نے کچھ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح من صبح نبیوں نعرہ لگے سردان سے جدہ اور اوپر سے نعرہ لگے تو اگر اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے تو اس پر پریشان ہونا چاہیے یہ جسیال کوٹ کا واقعہ پیش ہے کیا کہہ جائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی یہ حدیث کے پر انہوں نے سوال اٹھایا ایون کے جو قانون آرلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اس کے اوپر بھی کہ رضی صحرحت ماب سے مطالب یا توفید مذہب سے مطالب ان کا فق سے دین سے کوئی تعلق حاصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی پر اکیلے بیٹھ کر بات کرنا تو آسان ہوتا ہے تو آپ کی توسط سے ہم غاملی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کوئی ٹائم رکھ لیں علماء کی نیشیسٹ بیٹھ جاتی ہے اس حدیث پر بھی بات کر لیتے ہیں قانون ناموں سے رسالت جو ہے اس پر بھی بات ہو جائے گی اور اگر میڈیا میں ہو اور پوری دنیا دیکھے حقائق جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ جان سکے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا وہ حمد کریں ایک لحاظ صاحب ان کو مناظر کا چلنگ دے رہے ہیں ہاں یہی بات دیکھیں نا اب اکیلے میں یہاں کمرے میں بیٹھ کر میرا فریق مخالف ہی کوئی نہیں یہاں بیٹھا ہوا تو میں جو مرجی کہہ دوں آپ آنئر کر دیں گے سننے والا تو کہے گا یہی سب کچھ کہہ رہا ہے لیکن جب دونوں فریق بہم بیٹھیں گے اور قوم کے سامنے جب ایک گفتگو ہوگی تو وہ خود فیصلہ کرے گی قوم اور حقائق جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو اکیلے بیٹھ کر کبھی بھی گفتگو نہیں ہوتی دونوں فریق بہم بیٹھیں تو پھر پتہ چلے گا اور اس حدیث کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہے پہلا حدیث پر عمل کرنا تو اسلامی ریاست کا کام ہے اسلامی ریاست کا کام ہے کہ وہ اس حدیث پر عمل کرے اور حضور کی توہین جب خود ہمارے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ میری ریاست مدینہ ہے اور ریاست مدینہ میں تو حضور کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہاں اس بات کا ضرور ہم کہتے ہیں کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہو فوری طور پر اس آدمی کو پولیس اپنی تحویل ملے اور غیر جنبدارانہ شفاف تحقیقات ہوں اور اس کے بعد سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے اسی سے جڑا سوال کہ جب اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ماہ بعد ہے لوگ آتے ہیں تھانے کا گھراؤ کرتے ہیں اور تھانے کا جب گھراؤ ہوتا ہے اسی چیز کو کام نے سب نے بھی کوٹ کیا کہ وہ پھر وہاں پر انفلونس ہو جاتا ہے پھر وہاں پر ازار تحقیقات نہیں ہو پاتی ہیں ایون کے وکیر بھی کل وزیر حضر محمد خان صاحب بھی کہہ دے کہ وکیر تک کوئی امادہ نہیں ہو تھا کہ وہ اس کا کیس رہے چے جائے کے آپ جج پر کریں اور وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ پر آتا ہے پھر آپ لوگ اگر سپریم کورٹ فیصل آ دیتے ہیں تو آپ پھر رنوطہ مطالب کیا یہاں پر ایک بڑا مجمعہ لے کے آ جاتے ہیں اس کو کس طرح ایڈرس کریں نہیں دیکھئے یہ بات جو ہے نا یہ غلط ہے ماب کب آتا ہے جب آپ ایک توہین ہوئی اور ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے پاس اپلیکیشن لے کے آتا ہے جناب فناہ آدمی نے یہ واقعہ کیا ہے یہ توہین اس نے کی ہے میں اس پر گواہی دیتا ہوں ساتھ چند وہ گواہ پیش کرتا ہے اور ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ ایف ای آر کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر لوگ جو ہیں وہ اگٹھی ہو کر تھانے کے باہر رہا جاتے ہیں کہ اتنے سینکڑوں افراد جو ہیں وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس آدمی نے توہین کی ہے آپ جب ایف ای آر کاٹ لیں اور اس کو جیل میں بھیجنے تو اس سے تو کوئی مدد ابھی کتنے ایسے گستاخان ہیں جن کے کیسز جو ہیں وہ عدالت میں چار رہے ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں کبھی کوئی ماب نہیں آیا نہ کسی عدالت کے باہر آیا ہے نہ کسی جیل کے باہر آیا ہے کہ آپ ان کو فانسی کے بندے پر لٹکائیں ہی لٹکائیں سارے لوگ عدالتوں کا انتظار کر رہے ہیں ابھی گزشتہ ماہ جو ہے کئی ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ بینک کے گارڈ نے منیجر کو گولی مار دی تھی سرگودہ میں تو اس نے توہین کا الزام لگایا تو تمام مقاطعے پر فکر کے علماء اگھٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا یہ تو لبرل لوگ جو ہیں اور جو اسلام کو پسندر نہیں کرنے والے وہ کسی نہ کسی طرح یہ سارا ملبہ جو ہے وہ اسلام پر ڈالنا چاہتے ہیں حالانکہ نیوزی لینڈ کے اندر دیکھیں اس آدمی نے لائیو لوگوں کے نمازوں کو شہید کیا وہاں یہ نہیں کسی نے کہا کہ جی ناب عیسائی مذہب دہشتگرد ہے یا یہ دہشتگردی سکھاتے ہیں وہاں اس کا ذاتی فیل کرا دیا گیا پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسے مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یا پوری ایک جماعت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اگرچہ سیال کورڈ واقعہ والا آدمی ہماری جماعت کا نہیں تھا لیکن اگر ہوتا بھی تو بحیثیت جماعت جو ہے آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے وہ اس آدمی کا ذاتی فیل ہے درست ہے اب آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ ماضی میں بٹھاں گیا جو زیادہ چیزیں پوسٹ کی جاری ہیں وہ ایک میہ بیوی کا جس میں حاملہ خاتون تھی اس سمیت اس کو وہ ڈال دیا گیا تھا بٹھے میں جلائے گیا تھا تو اس طرح کے واقعات ہیں کہ جب عدالت میں بسیں بھر کے لوگ جائیں تو جج سننے والا جو نور کورٹس ہیں وہ کہتے ہیں انفلوینس ہو جاتا ہے پھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جب جج انفلوینس ہو گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کیس کا فیصل کرتا نہیں ہے یا پھر وہ کہتے ہیں ادھر سے جانے سے آگے جا کے وہ پندرہ پندرہ سال بعد وہ پھر سپریم کورٹ میں آیا تھا ممنہ دیکھیں اس کا تو یہی آپ کی سوال سے زہر ہو رہا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے اور ہمارا جو انتظامیہ کا سسٹم ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک جج کو تحفظ فرام نہیں کر سکتا یہ تو ہمارے نظام کی کمزوری جائر کر رہا ہے اگر پولیس کا نظام اتنا شفاف اور مستحکم ہو کہ جج جو ہے بلا خوف و خطر فیصلہ کرے اور اس کو ایسا ماحول جو ہے مہیا کرنا یہ عوام کی ذمہ داری نہیں یہ تو ذمہ داری ریاست کی ہے ریاست اس میں اپنا کردار ادا کرے ججوں کو جو ہے ایسا ماحول فرام کیا جائے اور جب تک عدلیہ کو آپ آزاد نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے پاکستان میں یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا چاہے وہ سیاسی فیصلی ہوں غیر سیاسی ہوں تحریک اللہ بیگ یا رسول اللہ پاکستان کے خلاف سیکڑوں ایف آئی آر کٹی ہیں جو جھوٹ ور مبنی ہیں ہمارے آزاروں لوگ جیلوں پر گئے جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے انہیں دہشتگرد بنا کر پیش کر دیا گیا یہ ساری چیزیں اس بات کو ظہر کرتی ہیں کہ پاکستان میں آج تک جو ہے عدالتی نظام جو ہے وہ صحیح طور پر پنپ نہیں سکا ذلفقار علی بھٹے کو فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور بیس سال بعد انہوں نے کہا جی ہم معافی مانگتے ہیں یہ جوڈیشن مرڈت تھا اب تک آپ آزاد اور انصاف پر مبنی فیصلے کرنے کے لیے محل فرام نہیں کریں گے تو ایسے واقعات ہوگی پھر سب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اب ایک بڑی جدو جہد کے بعد طویل جدو جہد کے بعد آپ پوری شورا کے میمران بھی اب باہر ہیں کوئی جیلوں میں نہیں ہیں آپ کے امیر بھی باہر ہیں تو ایسی صورت میں اب تحریک لبیک بطور ایک سیاسی جماعت اپنے آپ کو کب مزید متحرک کر کے جیسے امیر اس کو لیڈ کریں اور پبلک میں جائیں یہ تنظیمی دھانچہ بھی آپ لوگوں نے ابھی بنانا ہے تو یہ ساری پیشرفت کب تک دیکھنے میں متوقع ہوگی دیکھیں جی جو تنظیمی دھانچہ ہے اس میں تو کافی عد تک ہم کام کر چکے ہیں کچھ جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن جو ہیں اس کے لیے ہم برپور تیاری کر رہے ہیں اور پندرہ دسمبر تک ہم نے اپنی جو لوکل تنظیمیں وہاں سے ان سے نام مانگے ہیں کہ ہر وارڈ سے کون کون آدمی جو ہے وہ تحریک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ پردے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت کام جو ہے وہ برپور طریقے سے جاری ہے انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن آئے گا اور آگے جو آنے والا قومی الیکشن ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو واضح فرق نظر آپ بھی یہاں پر اولپنڈی میں بیٹھے ہیں دو بڑے حلقیں مرکز کے پاس ہیں تو مستقبل میں آپ کی کیا پلیننگ ہے کہ کس حلقے سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ دیکھیں جی ذاتی طور پر تو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی قبلہ امیر مجاہدین سے میری بات ہوئی تھی تو میں ذاتی طور پر الیکشن لڑنے کا بلکل قائل نہیں ہوں لیکن میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ نظریہ کے لیے اور جماعت کے لیے آپ جس حلقے سے مجھے حکم دیں گے میں الیکشن لڑوں گا تو اب بھی بات یہی ہے کہ مجھے جیسے ہماری شورا اور ہمارے مرکزی امیر سابزادہ آفستاد حسین رزوی صاحب چونکہ ہم نے ایک نظریہ کے لیے میدان میں آنا ہے تو ہار جیت کے جو خوف ہوتا ہے اس سے آزاد ہو کر ہم میدانی عمل میں آئیں گے جہاں سے میرے مرکزی امیر کہنے ہیں شاہ صاحب میں امران کی بات کو آگے بڑھوں گا سیاسی نعرہ کیا ہے اور منشور کیا ہے اور اس عرصے آپ کی شورا میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے قوم کے لیے کیا میسیج ہے کیوں ووٹ دیں آپ کو دیکھیں جی ہمارا منشور تو وہ ہی گئے اسلام پاکستان اور عوام سب سے پہلے اسلام ہے پھر پاکستان کی سالمیت ہے پھر عوام ہے تو انشاءاللہ اسی پہ ہم چلیں گے اور ہم قوم سے اس لیے کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے ان وڈیروں سے جاگرداروں کو ہم نے آزمالی ہے انہوں نے ہمیشہ روٹی کپڑے مکان بجلی سوئی گیس کے نارے پہ ہم سے ووٹ لیا اور نظریاتی طور پر قوم کو مستحکم نہیں کیا قوم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہوئی اور جو قیادت ہے انہوں نے خود قربانیاں نہیں پیش کی آج بھی پاکستان کا کرزہ اتر سکتا ہے اگر جتنے ہمارے قومی سمبلی اور شینٹ اور صبائی سمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہی لوگ جو ان کے بیرونے ملک میں پڑے ہوئے پیسے ہیں وہ واپس پاکستان لے آئیں پاکستان کا کرزہ اتر سکتا ہے ایک وفاقی وزیر سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا آپ بندہ لے آئے لیکن اگلی حکومت کا کیا پتہ اکاؤنٹ ہی سیز کر دے تو ہم کدھر جائیں شاہ سے بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیاست میں جب آپ پارلیماری نظام کا حصہ ہے آپ اسی آئین کو مانتے ہیں مانتے ہیں نا سرسی آئین کو تسلیم کرتے ہیں ظاہر ہے کہ پھر اس کے اداروں کو بھی مانتے ہیں ان کی بھی آئینی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں سیاست میں لے دے ہوتی ہے سیٹ اڈجسمنٹ ہوتی ہے آپ کا کیا مطلب ہے جس طرح پچھلے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہر الیکشن میں کھڑے ہوئے کہیں پہ یہ تو ہے کہ آپ کسی کے ہرانے اور جیتوانے میں تو اہم کردادہ کر سکیں اگر پورے اس میں کھڑے تھے یا کوئی ایسے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹ اڈجسمنٹ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت میں شورہ کرے گی جب ایسا کوئی مال ہوگا تو باقی یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں کچھ حرصہ ہوا ہے اور اس میں بھی ہر تین چار مہینے بعد ہم نے جیلیں دیکھی ہیں مستقل طور پر ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو انشاءاللہ مستقل بنیادوں میں جب ہم کام کریں گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جو ہے وہ کسی کہرانے یا جتوانے میں صرف اس کا رول ہوگا بلکہ اپنے جیتنے میں بھی انشاءاللہ وہ بڑی واضح اکثریت کے ساتھ جیتے گی کہتے ہیں کہ دانا جو ہے شاید حدیث ہے آپ میری کریکشن بھی کیجئے گا کہ دانا وہ نہیں ہے کہ جو اچھائی اور برائی میں تمیز کرے بلکہ دانا وہ ہے کہ جو دو برائیوں میں سے کم برے کا انتخاب کریں اگر ایسی سیچویشن بنتی ہے کہ آپ کو انتخاب کرنا پڑ جائے سیاسی جماعتوں میں اتحاد کے لیے تو کس کا انتخاب کریں گے یا اس کا امکان ہی رد کے سمجھیں دیکھیں جی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو فیلال کوئی امکان ایسا ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن آنے والے وقت میں حالات کیا ہوتے ہیں اور کس سم چلتے ہیں اس وقت شورا جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے ہمارے مرکزی امیر جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا آپ کو بتایا سیاست میں دروازے تو بند نہیں ہوتے تو انشاءاللہ ہم جس نظریہ پر چر رہے ہیں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو ہماری جماعت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کرین کے نشان پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں بڑی بڑی قداور شخصیات ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر فرمائے گا اور بہت بہتر ہے ایک سوال کو ایڈریس کیجئے گا کہ آپ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ آپ کو پنڈی نے جو ہے وہ جنم دی ہے جس طرح باکیوں کے بارے میں تو اگلے الیکشن میں بھی کوئی ایسا رول ہوگا یہ میں ان کی بات کروں کہ نون لی کو کسی بھروانے یا جتوانے میں آپ کردار ادا کریں گے آپ اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے حاصل میں دیکھیں بدقسمتی ہے پاکستان میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایسا رہا اور کئی جماعتیں انہوں نے بنائی اور توڑی ہیں لیکن چونکہ میں کسی اور کا تو نہیں کہہ سکتا تحریک لبیگ یارسلہ پاکستان اسے بنانے والے قبلہ امیر و جائدین تھے اور ہم لوگ ان کے ساتھ تھے اس لیے اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریک لبیگ یارسلہ پاکستان ان کو نہ پنڈی والوں نے بنایا ہے نہ پنڈی والوں کی چہیتی ہے اگر بنایا ہوتا اور چہیتی ہوتی نہ قبلہ امیر و جائدین جیل جاتے نہ ہمارے کارکنان کو جیلیں جیلنی پڑتی نہ ہمارے موجودہ امیر آفصاد حسین رضی صاحب جیل میں ہوتے اور اتنی ایف آئی آر اور پھر کل ادم قرار دینا یہ سب کچھ جو ہے یہ انہوں نے ہمیں نہیں بنایا اگر وہ بناتے تو یہ کچھ نہ ہوتا آج ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ان کی نظر جو ہے ہم پر نہیں ہے اسی لیے ہم عطاب کا شکار ہوں ترستہ امیران پر سوال کرنا چاہیں نہیں تینکیو آپ نے مجھے ڈیٹیل میں جو ہے پوچھ لیے جو کچھ عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اُبر رہے تھے تو میرے خیال میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے پیر اینایت علاق صاحب کا کہ انہوں نے ٹائم دیا تو انشاءاللہ مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی تحریک اللہ بیک سے جھوڑی اور سعید حسین رزوی کے انٹریو کے حوالے سے بھی نادروے بھی کوشن کر رہے ہیں میں بھی کوششن کر رہا ہوں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جلد اچھی خبر آپ تک پہنچائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازہ کرنا